یار اکسا لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ شادیدہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں جی یہ سیکس کتنی دیر بعد کرنا چاہیے اور جو دوسرے ینگ لڑکے ہیں کبھارے وہ آبیسلی ڈاک آباوٹ جرکنگ آف آفٹن تو بڑی مثلا آکور سی یہ سیچویشن ہوتی ہے اس طرح کی بات کا جواب دیتے ہوئے لیکن آپ کو میں میڈیکل ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سیکس ہے یہ کتنا ضروری ہے اور آفٹن you can do that جو جنرلی سپیکنگ تو یہ ہے جب آپ کا دل کرے تو تب کرنے اس میں کیا لیکن سینٹیپک کے لیے یہ ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب آپ سپرم ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں جن لوگ اولاد بارہ نہیں ہو رہی ہوتی تو بندے کا اگر سپرم ٹیسٹ کرنا ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تھری ڈیز سیکس سے پریز کریں تین دن دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنے دن میں جو اگر آپ نے سیکس کرتے ہیں اس کے بعد تین دن لگتے ہیں دوبارہ جو آپ کا سپرم ہے اس کو میچورٹی کی پی کے اوپر جاتے ہوئے تو that's it وہ ایک دفعہ وہ تین دن اپنی میچورٹی کی پی کو ٹیچ کر لیتا ہے اس کے بعد آپ سال پورا سیکس نہ کریں اس سے زیادہ وہ میچور نہیں ہو سکتا تو اگر کسی کو بہت زیادہ مثلا منٹل پریشر ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو بیگنیس ہو سکتی ہے سیکس کرنے سے تو وہ تین دن بعد کر لیا کریں یا ینگ لڑکے جو دوسرا کام کرتے ہیں وہ تین دن بعد کر لیا کریں تو لیکن اگر کوئی کہیں ہیں نا کہ کوئی اس کا ہارڈ این فاسٹ کوئی لوجیکل سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے تو وہ یہی ہے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ صرف تکے ہیں یہ میتھ اس لیے کریئٹ ہوتی ہے اوویسلی جب آپ سیکس کرتے ہیں تو تیمپریری برن لڑ او کیلوریز تو آپ کی بوڈی سے جو مادہ خارج ہوتا ہے اس میں مگنیشم ہوتا ہے پٹاشیم ہوتا ہے بڑے اس میں نیوٹریانٹس ہوتے ہیں نیوٹریانٹس ریچ ہوتا ہے وہ تو ڈیفیشنسی ہوتی ہے بوڈی میں تو بوڈی پھر اس کو ریکور کرتی ہے اور مزداری کی بات یہ ہے کہ جتنا دیکھیں جتنا آپ ریگولر سیکس کریں گے اتنا ہی آپ کی بوڈی کی ریکوری ایبیلیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو تنک آباوٹ اٹ کہ جب آپ ایکسیز کرتے ہیں تو آپ مسل گریٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو بوڈی پھر اس کو اس کو رپیر کرتی ہے مسل کو تو مسل گروہ کرتا ہے جتنا آپ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں اتنا مسل بڑھا ہوتا جاتا ہے آستہ آستہ اسی طرح سیکس سے آیا جتنا آپ زیادہ کریں گے اتنی بوڈی کی ریکوری ایبیلیٹی زیادہ ہوگی اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لڑکیں ہیں ان کا شادی کے بعد بیٹ بڑھ جاتا ہے وہ اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ وہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے جو کہ آپ نے بلوک کیا ہوا ہے اتنی دیر کا تو سیکس is a very natural process بڑی awkward سی ہے اس کے اوپر بات کرنی لیکن اب اتنا لوگ انشادیتہ لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو اس لئے اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک culturally thing ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو mental pressure ہوتا ہے نا کہ بھی آپ یہ کام کریں گے تو ایسا ہو جائے گا تو یقین کریں وہ کام ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پلاسیبو effect mostly لوگوں کے اوپر یہ جو negative effect ہوتا ہے سیکس کی وجہ سے باڈی کے اوپر وہ feel کرتے ہیں وہ اصل میں پلاسیبو effect ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ بھئی سیکس کرنے سے کیونکہ old generation تک آپ روکی movies دیکھیں وہ کہتا ہے کہ عورت کے پاس جانے سے ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ culturally thing ہے temporary weakness obviously ہوتی ہے میں نے آپ کو اس کی reason بزا دی ہے لیکن body build it stronger اگر یہی processer body کا جس کیس کی کمی ہوگی اس کو پھر وہ زیادہ تیزی سے رپیر کرے گی تو جو سیکس جو ہے is a most healthy activity you can perform pre contest or off seizure or any time of the day whenever you want to کچھ نہیں ہونے والا آپ کے گین اس سے نہیں stop ہونے والے forget about it موسیقی موسیقی